بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع المدوم کتاب زکاة درس نمبر چھتیس میں مستحقین زکاة میں فقیر و مسکین کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے گی مستحقین زکاة میں فقیر و مسکین کے متعلق بحث ہو رہی ہے زکاة کے مسائل کو شہید اول نے چار فصلوں میں بیان کیا ہے اور دو فصلیں تمام ہو چکی ہیں تیسری فاصل میں مستحقین کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں فرمایا الفصل الثالث فی المستحق تو مستحقین زکاة کو بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں اس کے آٹھ گرو بیان ہوئے ہیں سورہ مبارکہ توبہ میں آیت نمبر ساٹھ میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِضَةً مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک صدقہ خیرات فقراء اور مساکین کے لئے ہے اور عاملین علیہا جو لوگ صدقات کے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں کو تعلیف کرنا اور نرم کرنا مقصود ہوتا ہے غلاموں کے لئے ہے اور مقروضین کے لئے ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے ہے اور مسافروں کے لئے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے ان میں سب سے پہلا اور دوسرا جو گروہ ہے مساکین کب وہ فقراء اور مساکین ہیں ان کی جہاں میں جو تعریف کی گئی ہے جو ان دونوں کو شامل ہوتی ہے وہ ہے ایسے افراد جو اپنے اور اپنے اہل وعیال کے ایک سال کے خرچے کے مالک نہیں ہیں نہ فعلا ان کے پاس وہ جمع ہے اور نہ ہی وہ بلقوا اس کو سال کے اخراجات کو پورا کر پاتے ہیں فعلا ان کے پاس جمع نہیں ہے جیسے دہاتوں میں سال کے اناج کو جمع کر لیا جاتا ہے اور بلقوا اس کے پاس نہیں ہیں جیسے تجارت یا پیشہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ کمائی کر کے اپنے اور اپنے اہل وعیال کے اخراجات کو پورا کریں اگر کسی کے پاس فعلا کوئی ناقد یا جنس موجود ہو جس سے سال کے لازمی اخراجات پورے ہوتے ہیں تو وہ غنی ہوگا اور وہ زکاة نہیں لے سکتا اسی طرح وہ شخص جو بلقوا سال کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی نوکری ہے سنعت اور پیشہ موجود ہے جس کے ذریعے وہ روزانہ سے آخر سال تک خرچہ چلا سکتا ہے یا ذراتی زمین ہے یا کوئی باغ ہے جس کے محصولات اور حاصل غلات سے وہ کیا کر سکتا ہے روزانہ سے لے کر آخر تک سال کے اخراجات پورے کر سکتا ہے یا کوئی ایسا سرمایہ ہے جس کے ساتھ وہ تجارت کر سکتا ہے اور اس کے منافع سے اپنی زمین گزار سکتا ہے تو جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ فقیر ہوگا اور مسکین ہوگا اور وہ سہکین زکاة ہوگا اور اگر اس کے پاس موجود ہوں تو پھر وہ کیا ہے غنی ہوگا اور زکاة نہیں لے سکتا لیکن اخراجات میں میعار کیا ہے تو آپ نے مقام منزلت اور سوشل سٹیٹس اور اپنی اجتماعی شخصیت کا لحاظ کرے پس ایک شخص ہے تاجر ہے سیاستدان ہے یا اس طرح اس کا ایک معاشرتی سٹیٹس ہے جیس سے اس کے واجب اخراجات وسیع ہیں تو اگر وہ اپنے اہل و ایال پر تنگی کرے اور اپنے اخراجات کو سمیٹے تو کئی گھروں کا چولہ جال سکتا ہے تو اگر اس کے پاس اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اخراجات پورے نہ ہوتے ہیں تو پھر وہ زکاة لے سکتا ہے اس کے براقصے ایک شخص ہے کہ جس کی جو ہے آمدین وغیرہ سے اس کے تھوڑے جو اخراجات ہیں اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ وہ پورے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنے لگے اور جنابیہ لیے خرچ اخراجات میں اسراف سے کام لے تو اپنے مقام و مرتبہ سے زیادہ اخراجات کریں تو وہ فقیر نہیں ہوگا اور اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی میں ایار اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ اخراجات کو پورا کرنا ہے اب عبارت کو دیکھتے ہیں اور عبارت کے جمن میں کچھ مسائل کی وضاحت بھی کی جائے گی فرمایا الفصل الثالث فی المستحق اللام للجن سے اول استغراقی فإن المستحقین لہا ثمانیت اصناف وهم الفقراء والمساکین وَيَشْمَلُهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُ مَعُنَةَ سَنَةٍ فِعْلًا اَوْ قُوَّةً لَهُوَ لِعِيَالِهِ الْوَاجِبِيَ النَّفَقَتِهِ بِحَسَبِ حَالِهِ فِي الشَّرَفِ وَمَادُونَهُ تیسری فاصل مستحق کے بارے میں ہے شہید ثانی فرماتے ہیں اس کے اوپر جو علف لام ہے مستحق کے اوپر اللام للجن سے یا تو یہ لام جن سے عویلِ صغراق یا لامِ صغراق ہے فَإِنَّ الْمُسْتَحِقِينَ لَهَا ثَوَانِيَةُ اَسْنَافِ کیونکہ زکاة کے مستحقین کی آٹھ اصناف اور اقسام ہیں تو شہید ثانی کیونکہ بہت بڑے عدیب اور ماہر تھے لغت عرب کے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید اول نے تیسری فاصل میں مستحق کو مفرد رکھا ہے حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ فاصل سی وہ مستحقینِ زکاة میں ہے یمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو آٹھ قسموں کے ہیں مستحقین تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے مستحق والا و مفرد کو استعمال کیا ہے لیکن اس کے اوپر جو علف لام پیش کی ہے وہ یا تو لامِ جنس ہے یا لامِ استغراق ہے دونوں صورتوں میں مفرد لفظ بھی وہ کیا کر سکتا ہے آٹھ اصناف کو شامل کر سکتا ہے کیسے اگر یہ علف لام جنس کی ہے تو تمام اقسامِ مستحقین کو علن بدل شامل ہے یا استغراقِ افراد کے لیے یعنی کہ یہ فصل تمام مستحقینِ زکاة کو بیان کرنے کے لیے ہے تو علف لام کو ان دو معنوں میں اس لیے لیا ہے چونکہ مستحقینِ زکاة آٹھ قسم کے ہیں اور مصنف نے انوان کے فاصل میں المستحق مفرد سیغا لائے تو اگر علف لام ان دو معنوں میں سے ایک میں آئے گی تو وہ ان آٹھ اقسام کو بھی شامل ہو جائے گی اگر جنس کے لیے ہوگی تو ہر جو ہے نو کو وہ علن بدل شامل ہوگی اس استغراق کے لیے ہوگی تو تمام کو باہم شامل ہوگی فَإِنَّ الْمُسْتَحِقِينَ لَحَا ثَمَانِيَتُ أَصْنَافٍ بارحال مستحقینِ زکاة آٹھ اقسام کے ہیں وَهُمُ الْفُقْرَاءُ وَالْمَسَاقِينُ اور وہ ان میں سے پہلا اور دوسرا فقراء اور مساقین ہیں فقراء اور مساقین کی گیام تعریف کیا ہے فرمایا وَيَشْمَلُهُمَا مَنَ لَا يَمْلِكُمْ أَوْنَةَ سَنَةٍ ان دونوں کو شامل ہے وہ شخص کے جو سال کے اخراجات کا مالک نہیں ہے فعلاً یعنی کہ فعلاً اس کے پاس سال کا سٹاک نہیں ہے او قوةً یا بالقوة بھی نہیں ہے یعنی بالقوة کا معنی ہے فعلاً تو اس کے پاس کچھ نہیں لیکن اس کے پاس کوئی بیشاہ، سنت، مہارات، نوکری جہداد، کاروبار ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو جو کماتا جائے گا اس کا گزارہ ٹھیک چلتا جائے گا تو جیس کے پاس سال کے اخراجات نہیں ہیں تو وہ فقیر اور مسکین ہیں لَهُوَ لِعِيَا لِهِ اس کے اخراجات میں اپنے اخراجات بھی اور اپنے اہل و ایال کے بھی اخراجات دیکھے جائیں گے اگر اس کے پاس اپنے ہیں لیکن اپنے اہل و ایال کے نہیں ہیں تو بھی وہ فقیر شمار ہوگا الواجبی ان نفقت کون سے اہل و ایال جن کا نان و نفقہ اور اخراجات اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں بے حسب بے حالحی فے شرف اور وہ جو اپنے اور اپنے اہل و ایال کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں تو اس میں میار اس کا مقام و مرتبہ اور سوشل سٹیٹس ہیں جتنے اخراجات اس کے لئے اس مقام کے لئے واجب ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں تو پھر وہ فقیر ہوگا وہ اپنے اخراجات کے لئے رجوع کر سکتا ہے زکاة کی طرح مادونہو کی ضمیر شرف کی طرف جا رہی یعنی کہ جو اس کے سوشل سٹیٹس اور مقام و منزلت کے لحاظ سے لازمی ہوتے ہیں اخراجات وہ نہیں ہیں اور جو اس بڑے مقام و مرتبہ سے کام تر کے لئے واجب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو پھر وہ لے سکتا ہے زکاة میں سے ایک چیز یہاں پر بیان کرنا مناسب ہے کہ شہید ثانی نے جو ہے مستحقین زکاة آٹھ بیان کی ہے جبکہ صاحب شرائل اسلام نے سات قسمیں بیان کی ہیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے شرائل اسلام کا اردو ترجمہ المعروف جامع الجعفری جو موسطع اسلامیہ لہور سے شائع ہوا ہے یہ جو جدید طبع ہے یہ دس پندرہ سال پہلے شائع ہوئی تھی محمد ایوب بشوی یہ سکردو سائیڈ کے ہیں انہوں نے شائع کی ہے یہ ٹوٹل تقریباً دو جلدیں تیرہ چودہ سو صفات پر مشتمل ہیں پہلی جلد کے آخر میں جو صفحہ بنتا ہے چھے سو چونسٹھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ جو پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا جامع جعفری اردو ترجمہ جامع رضوی فارسی ترجمہ شہر علیہ السلام یہ اگاست اٹھارہ سو اٹھانوے میں شائع ہوا تھا مطابق ربی الاول تیرہ سو سولہ ہجری میں مطبع منشی پراغ نرائن مالے کے مطبع آواد اخبار سے یہ شائع ہوا تھا تو گویا اس کو سوہ سو سال ہو چکے ہیں بعد میں بھی کئی جگہوں سے یہ چھپا ہے لاہور میں جامع جعفری کے نام سے پرانی طبع تھی اس کی اور بعد میں یہ طبع آئی ہے اس طبع میں جناب علی صفحہ بنتا ہے ایک سو چونسٹھ یا اس کے قریب قریب ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں صفحہ ایک سو چونسٹھ کے قریب بنتا ہے صفحہ ایک سو ستا سٹھ وہ فرماتے ہیں تیسری نظر زکاة کے مستحق میں اور ادا کرنے کے وقت میں اور زکاة کی نیت میں ہے قول مستحق میں ہے اور یہ قول کئی قسموں میں مناصر ہے پہلے قسم مستحقین کی قسموں میں ہے اور مستحق سات سنف کے ہیں پہلی سنف فقیروں اور مسکینوں کی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مال ان کے سال بار کے خرصے کام ہو تو گویا کہ شرائل اسلام میں محقق ہلی محقق جعفر بن حسن ہلی فرماتے ہیں کہ مستحقین زکاة سات قسم کے ہیں اردو ترجمہ جلد اول صفحہ ایک سو ستا سٹھ میں یہ چیز موجود ہے حالانکہ قرآن کریم میں آٹھ اس کے مستحقین بنتے ہیں فقراء اور مساقین تو یقیناً مستحقین ہیں چونکہ ناس سے قرآنی میں شامل ہیں سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ اور روایات کسیرہ بھی ہے اور ان کی تعریف ہے جو بندہ اپنے سال کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا یہ نظریہ مشہور ہے اور اخبار میں بھی ہے خبر ہے یونس بن امار کی امام صادق علیہ السلام سے تحرم الزکاة على من عندہ قوت سنر و تاجب الفطرت على من عندہ قوت سنر یہ اس بندے کے پاس اپنے سال کے اخراجات ہے تو اس پر زکاة حرام ہے اور فطرہ واجب ہے وسائل الشیعہ باماٹھ اموال مستحقی الزکاة اس میں ہے کہ فیلاً اور قوتاً دونوں پورے نہیں کر سکتا اپنے سال کے اخراجات فیلاً نہ ہونا تو ظاہر ہے روایات سے اور قوتاً جو اس کے پاس نہیں ہیں تو اخبار اس پر دلالت کرتی ہیں موسک سماع بن مہران ہے قد تحل زکاة لے صاحب سبع میا و تحرم على صاحب الخمسین درہما کبھی کبھی زکاة سات سو درہم کے مالک پر بھی جید ہوتی ہے اور پچاس درہم والے پر حرام ہوتی ہے فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَقُونُ حَذَا راوی کہدہ میں نے سوال کی مولا سات سو درہم والا مستحق ہے پچاس درہم والا جنادی وہ مستحق نہیں ہے یہ کیسے ہوگا فرمایا جب سات سو درہم والے کے اہل و ایال کثیر ہوں اگر وہ ان میں تقسیم کرتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوتے تو وہ زکاة لے گا اِذَا کَانَ صَاحِبُ السَّبِ مِيَتِ لَهُ عِيَالٌ كَفِيرٌ فَلَوْ قَسَّمَهَ بَيْنَمْ لَمْ تَكْفِينَ تو وہ اپنے اہل و ایال کے لئے زکاة لے سکتا ہے اَمَّا صَاحِبُ الخمسین فَإِنُمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اِذَا کَانَ وَحْدَا وَهُوَ مُحْتَرِفْ اَمَلُ بِهَا وَهُوَ يُصِبُ مِنْحَ مَا يَكْفِيهِ انشاءاللہ اور پچاس دیرم والا اس وردقات تب حرام ہوتی ہے جہاں وہ تنہا ہو اور وہ کاروباری ہو کوئی نہ کوئی اس کا کمائی کا ذریعہ ہو اور وہ اس سے اتنا کماؤ سکتا جو اس کے لئے کافی ہو وَسَحْلُ وَشِيَعَ بَابْبَارًا اَبْوَابِ مُسْتَرِقِينَ اَسْلَقَات اہل و ایال کا خرچہ بھی اس نے دیکھنا ہے فقط اپنا نہیں دیکھنا موسک ہے سماع بن محران امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بار گھر ہے خادم ہے تو اس کے لئے ذکاة جاید ہے فرمایا نعم مگر یہ کہ اس کا بھر جو کاروبار اس میں کوئی کر سکتا ہو جس کے منافع وغیرہ سے اس کو اتنا مل جاتا ہو جو اس کے اور اپنے اہل و ایال کے لئے کافی ہو اگر وہ اس کا جو ذریعہ ہے وہ اس کے اور اس کے اہل و ایال کے کھانے کپڑے اور حاجات کے لئے کافی نہ ہو تو پھر زکاة جاید ہوگی اور اگر کافی ہو تو زکاة جاید نہیں ہوگی مسائل و شیعب آپ دون میں ہیں شرف اور اپنے سیاسی اور سماجی اور معاشرتی سٹیٹس کے مطابق اس کا خرچہ دیکھا جائے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح عمر بن عزینہ ہے کہ راویوں کے واسے سے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ان سے سوال ہوا ایک شخص کا گھر ہے یا خادم ہے یا غلام ہے کیا وہ زکاة لے سکتا ہے قَالَا نَعَمْ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ہاں اِنَّ الدَّارَ وَالْخَادِمَا لَيْسَا بِمَالِ گھر اور خدمت گزار مال نہیں ہوتے وہ تو اس کا ضروری خرچہ ہے فسائل و شیعب آپ نے ہم میں ہے عبدالعزیز کی روایت ہے اِنَّ دَخَلْتُ عَنَوَا عَبُوْ بَسِیرِ عَلَىٰ عَبْدِمَا لَيْسَلَىٰ میں اور ابو بسیر امام صادق علیہ السلام کے پاس کہے ابو بسیر نے عرض کی میرے دوست ہے اور وہ آپ کی ولایت کا بھی قائل ہے فرمایا کون ہے ابو محمد جس کو تم زکاة دینا چاہتے ہو عرض کی عالباس بن الولید بن سبیح فرمایا رحم اللہ الولید بن سبیح مالہ یا با محمد ولید بن سبیح تو جلیل القادرستی کا راوی تھے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اب اس کے بیٹے عباس کو کیا ہوا ہے عرض کی جو علت و فدہ کا قربان جاؤں اس کے پاس چار ہزار دیرم ہے اس کی کنیز بھی ہے اس کا غلام بھی ہے جو اونٹ پر اس کے لیے پانی وغیرہ لاتا ہے ہر دن وہ دو سے چار دیرم تک کماتا بھی ہے اور اپنے اونٹوں کا وہ چارہ بھی پورا کرتا ہے ولہ عیال ان اور اس کے اہل و عیال بھی ہیں تو کیا وہ زکاة لے سکتا ہے فرمایا نعم اس کے لیے تو یہ سارا سمانہ اور مال و دولت بھی ہے فرمایا یا ابا محمد فَتَأْمُرْنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيِّ دَارِهِ وَهِيَ عِزُّهُ وَمَسْقَةُ رَاسِهِ اَوْ يَبِيُّ خَادِمَهُ الَّذِي يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَيَسُونَ وَجْهُ وَجْهَ عَيَالِهِ اَوْ آمُرَهُ اَنْ يَبِيَ غُلَامَهُ وَجْمَلَهُ وَهُمَعِيشَتُهُ وَقُوتُهُ بَلْ يَا خُذُ الزَّقَاطَ فَهُيَ لَهُ حَلَالٌ وَلَا يَبِيُّ دَارَهُ وَلَا غُلَامَهُ وَلَا جَمَلَهُ اے ابو محمد یعنی ابو وسیر کی جو قنیت ہے کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کو حکم دوں کہ وہ اپنا گھر بیج دے حالانکہ وہ اس کی عزت اور مسکن ہے سار دھاپنے کی جگہ ہے کیا وہ اپنے خادم کو بیج دے جو اس کو غرمی سردی سے بچاتا ہے اور اس کے کام کاج کرتا ہے یا میں اس کو حکم دوں کہ وہ اپنا غلام اور اونٹ بیج دے حالانکہ اس سے تھوڑا بہت اس کی کمائی ہو رہی ہے بلکہ وہ زکاة لے سکتا ہے زکاة اس کی لئے حلال ہے اور اس کو اپنا گھر اور اپنا غلام اور اپنا اونٹ بیجنے کی ضرورت نہیں ہے فسائل و شیعہ باب نوہم میں ہے اور اس طرح اور بھی روایات موجود ہیں